اسلام علیکم پیام شفاہ میں آپ کو خوش حمدید میں حکیم عبو بکر صدیق ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے آج ہم جس بماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیٹ کے کیڑے اس کی وجوہات علامات غذا پرہیز اور علاج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پیام شفاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل ایکم کو بھی ساتھ ہی پرس کر دے تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے خدا محفظ رکھے یہ ایسی تکلیف دیو ماری ہے جس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس موزی مرض میں گرفتار ہو چکا ہو اس مرض کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قدودانے جو سفید اور چپٹے ہوتے ہیں دوسرے کیچوے جو خراتین کی طرح لامبے ہوتے ہیں اوپر کی آنٹوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو حیات کہتے ہیں تیسری قسم کے چنونے یا چرنے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سفید اور دھاگے کی طرح باریک کرم ہوتے ہیں جیسے سرکہ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں بات کریں وجوہات کی برف کا تھنڈا یا تھنڈے پانی کسرت سے پینے سے میں وجہات ست ترکانیاں ساتھ پات یا دیر حضم بازی اور سکیل چیزوں کے کھانے سے اور کھانا کے درمیان پانی بہت زیادہ پینے سے زائی سے حضم کی شکایت کی وجہ سے بلگمی رتوبات ایمام میں یعنی میدہ میں جمع ہو کر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں چلتے ہیں علامات کی طرف دردے پیٹ ہر وقت ہلکا ہلکا رہتا ہے پیٹ میں اپھارا ہوتا ہے موں میں رال باکسرت بہتی ہے مریض سے رات کو سوتے وقت دانتوں کے چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں پخانہ نرم ہوتا ہے بعض وقت جیمت لاتا بھی ہے پیٹ میں مروڈ پیدا ہوتا ہے سر میں درد اور مریض کا چہرہ زرد رہتا ہے سیون اور مقت کے مقام پر بعض وقت خارج بھی ہوتی ہے موں سے بدبو آتی رہتی ہے ہونٹ خوش ہوتے ہیں چکنی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے چلتے ہیں غضا کی طرف بکرے کا معمولی شوربہ مرک تیتر کے شوربے سے چپاتی تھے لیکن آٹے میں تھوڑا سا نمک اور سوڈا ضرور ملا لیا کریں بات ہوگی پرہیز کی چنے کی دال اروی کچالو امرود ناشپتی اور بیر وغیرہ بکثرت استعمال سے نہ کریں چلتے ہیں علاج کی طرف برگ نم خوشک دو ماشا باؤ بڑنگ دو ماشا کامیلہ دو ماشا شکر کوڑ کر گولیاں نخود برابر بنائیں مناصر مقدار میں حسبے ضرورت کھلائیں اسی طرح دو تولہ بکین تخم ایک کلو پانی میں خوب ابالیں جب ایک گلاس رہ جائے یہ بھی سوتے وقت پینے سے کافی فاقہ ہوتا ہے یہ دونوں نسکے بے حد مجرب ترین ہیں پیڑ کے کیلے قدود وغیرہ تینوں قسموں کے لیے نمبر تین یہ قدود آنے کے لیے نافع ہے سیسا نو ماشا سماب تین ماشا نشادر دو ماشا کامیلہ دو ماشا باؤ بڑھیں دو ماشا برگے شفتالو دو ماشا یعنی کہ آڑوں کے پتے بقدر نخود صفو بنا کر گولیاں بنائیں صبح و شام ہمرا برگے شفتالو سب تین تولہ آب انار ترش تین تولہ سیکھلائیں بے حد مفید ہے ہمارے دواخانہ میں بھی پیٹ کے ہر قسم کے کیڑوں کا شافی علاج کیا جاتا ہے ضرور ویزٹ کریں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر اور اڈیس ڈسکریپشن باکس میں پین کر دیا ہے اور ہاں ویڈیو پوری دیکھ کر کومنٹ ضرور کیا کریں یہ ایک قدر کرنے کا انداز ہوتا ہے ایک طرح کی اپریفیشن ہوتی ہے تو ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملیں گے